ابو درداد اللہ نے روایت کرتے ہیں من حافظہ عشر آیات من اول سورة القحف کہ جس بندے نے سورة قحف کی پہلی دس آیات کو یاد کر لیا اسی ما من فتنة الدجال اللہ تعالیٰ ات کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمالیں گے پھر معادر اللہ نے فرماتے ہیں کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من قرآ اول سورة القحفی و آخرہ قانت له نورم من قدمہی الہ رأسہی کہ جس نے سورة قحف شروع میں تلاوت کی اس کے لئے قدموں سے لے کے سر تک نور ہوگا ومن قرآ اہاک اللہ اور جس نے پوری سورة قحف کی تلاوت کی قانت له نورم ما بین سمائے الالارض تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ دمین سے لے کے آسمان تک نور پیدا فرما دیں گے سیدہ شدیقہ لانا فرماتی ہیں من قرآ من سورة القحف عشر آیات جس نے سورة قحف میں سے دس آیات پڑھیں اندہ منامے ہی سونے سے پہلے قسمہ من فتنہ تل ججال اللہ تعالیٰ اس کو ججال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے ابن عباس نانف فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے انشاءت فرمایا سورة القحف تدعا فی تورات حائلو کہ سورة قحف کا نام تورات کے اندر حائلو تھا حائلہ حائلہ کیا مطلب حائل ہونے والی یعنی یہ بندے اور قبر کے عذاب کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے بندے اور شیطان کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے موسیقی